ہر شادی کے نہ جوڑے ہر سیزن پہ پچاس پچاس جوڑے اتنا ظلم و ستہ جس دیس میں کروڑوں غریب بچے ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے روتے روتے سو جائیں اور انہیں ماں ایک کترہ دودھ نہ دے سکیں اپنی چھاتیوں سے نہ دے سکیں تازہ روٹی کا ایک ٹکڑا ان کے موں میں نہ ڈال سکیں اس دیس کی مالدار عورت ہر سیزن پہ سو سو جوڑے پچاس پچاس جوڑے کریں یہ کیسے بے وکوف خامد ہیں جو اس طرح اپنی بیمیوں کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ کیسی نادان بہنیں ہیں جو اپنے مال کو اس طرح ضائع کرتی ہیں کیا اوپر اللہ نہیں دیکھ رہا کہ اس پہ شاد پکانے کے جسم کو سجانے کے لئے اتنا ظلم و ستہ تمہاری زیب الزینت کے سامان اللہ نے آگے تیار کر کے رکھیں وہ کبھی جنت کو پڑھا کرو کبھی اس کے تذکرے کیا کرو یہ کیا پہ شاد پکانے کا جسم ہے جس کو سجانے کے چکر چار سال گزر جاتے ہیں تو جب بڑھاپے کی مکڑی آکھیں حملہ کرتی ہے اور بڑھاپے کا تانہ بانہ جب شہرے پر بنتی ہے تو آپ بلاؤ بلاؤ بلاسٹر سرجری والوں کو بھی طبیبوں حکیموں سنیاسیوں کو بھی کہ تب بڑھاپے کے بل نکالنے نہیں کمریں جھک گئیں چشمیں چڑ گئے آئلیں لگ گئے رونتیں رخصت ہو گئیں جوانی چلی گئیں بڑھاپے نے خیمیں لگا دیئے اب اس خیمیں سے لاش اٹھ کے جائے گی جوانی لوٹ کے نہیں آئے گی آگے کی سوچو جہاں خود اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے تمہارے چہرے پر نور کی تجل اڑھا لے گا اور نور کے تانے بانے سے لباس بنا کے تیار پڑے ہیں تیار ہاں تب کون چوپڑی کے بہانے کرے گا میں کیا کرتا سوسائٹی میں کیسے زندہ رہتا اور بھئی ایسی شادیوں میں کیوں جاتے ہو جہاں ساری ساری رات تمہیں جاگنا پڑتا ہے فجر کی نماز جاتی ہے صحت برباد ہوتی ہے کیا کریں جی پھر لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو نہ آنے دو کیوں اپنی ایمان کے سعودے کرتے ہو ایسے زیور کی نمائش کپڑوں کی نمائش اس دیز میں یہاں غریب کرو بھی نہ ملتی ہو